جیسے جیسے باتروم سنگر ہوتے ہیں نا یہ باتروم کے پلیئر ہیں بس اتنا کافی ہیں ان کے لیے یہ جمعہ انہیں پہنچا دیں کہ یہ صرف باتروم کے پلیئر ہیں اور کچھ نہیں ہے باتروم کی اس سے بڑھ کے باہر آئے دیں تو ختم ہے دوسری ٹیم بھی تو اچھی کھلی ہے یہ بھی تو دیکھیں نا یار اس کو ہم زندہ بات کہہ رہے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے دل دماغ اندر صاحب ہوں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا فیلڈنگ ان کو کرنی نہیں آتی پہلے سب کسی کو سب کو لگائیں صفائیوں پر فیلڈنگ پر لگائیں گراؤنڈ پر گراؤنڈ صاحب کریں تو ان کو فیلڈنگ کریں جب فیلڈنگ آ جائے گی ٹھیک ہو جائیں گے بھائی ان کے اندر کچھ چیز ہی نہیں ہے اب پنجابی میں اردو میں کہتے ہیں جتی ستی بندے ہوتے ہیں وہ کچھ کار لیتی ہیں جتی ستی آئی نہیں ہے یہ باتروم سنگر ہیں یہ باتروم پلیئر ہیں بس یہ کافی ہے بھائی جان یہ کیوں انہوں نے اگر ہمارا میڈل آرڈر ہے کیا آپ مرے یہ بتائیں اگر اوپنر سارے اٹھو جاتے ہیں تو میڈل آرڈر کیا کر رہا ہے چھنکہ بچانے ہیں یہ کیا کر رہا ہے بھائی بھائی چیمپین سافی میں یہ بڑھ کر پیزہ کھا رہے تھے یہ کیا کر رہا ہے جب تک بابر آدم کیپٹن ہے یہ اس ٹیم کا کچھ نہیں بان سکتا بس درود پاک پہ اور دعاوں پہ ٹیم ہے پہلے ملک کے علاق دیکھ لیں اوپر سے یہ چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں لیکن وہ بھی ضائع زمباوے سے مطلب یہ کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ سکون کریں میرے خیال میں ابھی سنڈے کو ہم نے کھیلائیں ہمارے ساتھ کھلائیں یا آپ جائیں گے پھر بھی تو ویری ڈسپوائنٹنگ ٹھیک ہے تو ابھی آپ کے سامنے نہیں پتہ نہیں کیا آپ چلنا آگئے آئیں جی عمزہ صاحب آپ بھی تنا دکھو ہے آج کی ہار کا سب میرے خیال سے پاکستانی ٹیم میں تھوڑی سی کومن سینس ہونی چاہیے تھی اتنا چھوٹا ڈوٹل ہے اٹلیس پروپر کھیلیں میڈل آرڈر پہلے بھی نہیں چلا اب بھی نہیں چل رہا مگر لیٹس سی اب بارش ہوتی ہے کیا ہوتا ہے مگر سر دیکھ لیں اب آئے ہیں بڑی دھوٹ سے کام چھوڑ کر سارے دوست جمع ہوئے تھے پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے لیکن آپ پرفارمنس دیکھ لیں بابر کی کنسیسنٹلی کچھ پرفارم ہی نہیں کر رہا پھر اس کے بعد آپ حیدر علی کو دیکھ لیں کس طرح سے وہ آؤڈ ہو رہا ہے آسیف علی کو بھی دیکھ لیں سو ڈسپوائنٹ ہی ہوئے ہیں سر آپ بھی اس دکھی گروپ پہ شامل ہیں میں نے تو اپنا گلہ خراب کر رہا لیا بھی شاندہ جا کے خرید لیکن ہماری ٹیم انشاءاللہ بیک اپ بیک اپ کرے گی اور انشاءاللہ جیتے گی مجھے تو بالکل نہیں لگتا پاکستان اب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اس ورلڈ کف سے آفٹر لیوزنگ تو سنباب بے اور ان کو اپنی کنسسٹنسی پہ پھر ورک کرنا پڑے گا اور بابر آزم اور ڈزوان کو جو ہے اپنی فرم واپس لانے کے لیے کچھ نہ کچھ رنس سکور کرنے پڑے گے بس یار بس بات تو سننے ہوا کیا ہے بس چھوڑ دے دکھ ہوا ہے دکھ ہوا ہے بہت دکھ ہوا ہے ہمیں ہت سے زیادہ ہت سے زیادہ دکھ ہوا ہے کیا ہوا کیا ہے نہیں پوچھے تو اچھا ہے ایک رن سارجی کیا ہوا ہے میں اس پہ کی طرح دکھی کیوں جا رہے ہیں اتنا کوئی دکھ نہیں آئے اس اکے مان ہار جی رہا دیا اور پاکستان نے نہیں تھا جیتنا سٹارٹ سے یہ لگ رہا تھا بابر آزم جب آؤٹ ہویا اور شہین سے دھوڑا نہیں گیا اینڈ پہ آکے ایک دم سے بس پتل دیئے سارجی پتش مچ کلنا ہے میں تے ایسی ٹیم سے ہار کا دکھ نہیں ہوتا انہوں کو نے ٹیس میچ کی پریکٹس کروائے یہ ٹی ٹوئنٹی نہیں کلنا ہے ایک سو اٹھائیسن سے چیز نہیں ہوتا جذبات بہت نیوٹرل ایم بل پلیٹ زنبابر ورلڈ کپ سے تو تقریباً باہر ہو چکے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا جو رزوان اور بابر نے کیا ایسی ٹیم کے خلاف اٹیکنگ نہیں گئے وہ ہی ہار کے جو ہے نا ذمہ دار ہیں میرا خیال ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو نمبر ون کہتے ہیں سو کال فورم بابر کو کیپنی سے اتارا جائے پھر یہ کوئی ٹیم بان سکتی ہے کپتان کون ہو بابر کو اتارا جائے تو کپتان اس کے بعد نہیں لیکن کپتانی پہ تو میں بالکل کوئی سوا بات نہیں کروں گا لیکن ہاں ایفرٹ کرنی چاہیے تھی آپ کے مدب جس طرح ہم لوگوں کو پتا ہے کہ اتنا سکور نہیں تھا اور ہمیں یہ امید بھی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو مینجمنٹ کے حساب سے کرنا اس طرح سے چاہیے تھا کہ آسیف کو ڈراؤپ نہ کر دے بابر صاحب کے نام ایک پیغام پلیز سر جی کچھ کھانا شروع کر دے میر بانی ہم آپ کی بیٹنگ کے لیے ترس رہے ہیں میر بانی سر آپ کی اور یہ ہر دفعہ بابر عظم کا آپ سٹیٹس میڈال کے تھے کہ ہر دفعہ بابر عظم زمباوے کے لاف کیوں نہیں سکور کرتا کیوں بڑی بڑی ٹیموں کے لاف آپ سکور کر لیتے ہیں زمباوے کے لاف%. ہمیں پیپر جھوڑ کے ہیں تو خیال کرے ہم پڑھایا جھوڑ کے ہیں سندے کو مطابر کرے سندے کو مطابر کرے سر آپ کی جذب بات ہے بھائی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ٹاپ ڈر اور میڈل آڈر یہ دونوں بیلکل بھائے تم بتاو کیا ہوئے آج لکھی کیوں وہ ایتنا ہے پاکستان کیا ہوئے پاکستان ان کا کچھ نہیں ہوتا ہمیشہ ایک رنج سے ہارتے ہیں انڈیا پہ بھی اتنے چکے کھائے تھے کیا کہیں گے اچھا کہر کھا ہار گئے ہیں وہ اچھا کہے ہیں زمبابی نوڈاوٹ اور ٹوپ اوڈر پھر اسی طرح سے فلاو پراہ ہے اس پرپارمنس کے بعد ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہی نہیں کرتے اس پرپارمنس کے بعد ڈیزرو نہیں کرتے اگر اب وہی ہوگا بارش ہو جائے وہ جائے مگر ہم ڈیزرو نہیں کرتے بس یار بس چھوڑ دے بات تو سننے ہوا کیا ہے بس چھوڑ دے دکھ ہوا ہے دکھ ہوا ہے بہت دکھ ہوا ہے ہمیں ہاتھ سے زیادہ دکھ ہوا ہے کیا ہوا کیا ہے نہیں پوچھے تو اچھا ہے ایک رہن سار جی کیا ہوا ہے میں اس پر کی طرح دکھی کیوں جا رہے ہیں اتنا کوئی دکھ نہیں ہے اس اکے میند خارجی رہا دیا اور پاکستان نے نہیں تھا جیتنا سٹارٹ سے یہ لگ رہا تھا بابر عظم جب آؤٹ ہوا ہے اور شاہین سے دوڑا نہیں گیا میں Mutter Miseric کے ہوجی کو باکستان خبر نہیں ہیںEu آپ کو ہر کا دکھا ہے ایسا ایسا ٹیم سی ہر کا دکھ نہیں ہوتا یہ Fraktion سلوز میں طموع کے ٹیس م figuring چیسٹ وہے دکھ ہوئے نہیںrires نہیں کر کبھر نہیں کہا میں لابد نہیں اوٹ سو نہ ہوتا سا آپ نے زیادہ چیسٹ ڈیسر کا ہوتا ہے اس کو نیوٹرل 생겼تے آئی ہیں نپلام میں تیسٹیں جو مارد پیلے practically رہے ہم تھوڑا سے اور زیادہ خیل سے کھیل لیتے ہیں رننگ بھی سے ہی ہو جاتی تو پھر ہم جیت جاتے ہیں ہار کا ذمہ دار کونے آپ کس کو وجہ قرار دیتے ہیں کیا وجہ بنی ہے آپ نے میٹھو دیکھا ہے ساروں کے فولٹ ہے اگر تھوڑا اور جیسے فاسٹ کھیلتے ہیں ہماری اپنرز اور ہمارے میڈل آرڈر دونہی ذمہ دار ہیں ہار آپ نے کیا جذبات ہے بیٹنگ نہیں چل رہی ہے بیٹنگ کلاپس ہو رہی ہے بڑا ایزی لیے میچ کو بڑا آسان لے کے چلے ہیں کہ جی ایزی میچ لیے شروع سے ہی اپروچ تھی نہیں ایفٹی نہیں کی انہوں نے باولنگ میں بیٹنگ میں ہمارے اپنرز ہی نہیں ہیں ہمارے اپنرز یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اپنرز ہیں یہ کیا ورلڈ کے بیترین بیٹس مینہ بڑ یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے پلیئر نہیں ہیں یہ دوسرا تیسرا چوتھا ہمارے ہیں یہ سکھل رہے ہیں یہ ساری ایکسپیکٹیشن زمباوی سے آ رہے ہیں ہم کیا کریں ہم کدھر جائے بھائی ہم نے چھٹیا لی ہے یار یہ کیا بس رہے ہیں ی تک ٹوئنٹی کے ای ورڈ دخش رہے ہیں 뛰لف دے سے خیال رہے ہیں ص flankر دیکھیں 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 دکھانے والت کاری رہے ہیں کیا کریں گے میکش دیکھیں مدیشن ہے میٹھیں بے دکھیں ڈبلڈ کے چاپ اللہ اگروں پرا ہے پیار سب مينتاjaw ab ہed Arena نوڈ آؤٹال پہ ری ختم تر یق digo اس پرفورمنس کے بعد ہم ڈیزارو نہیں کرتے جیتنا اگر اب وہی ہوگا بارش ہو جائے وہ ہو جائے مگر ہم ڈیزارو نہیں کرتے جیتنا اس پرفورمنس کے بعد ہم ڈیزارو نہیں کرتے جیتنا